اسلام علیکم کیسے ہیں آپ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ سلسلہ ہے چائے پتی کے کاروبار کرنے والے لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور مسائل کا شکار ہیں تو ان کو اس ویڈیو میں بہت ساری ایسی معلومات ملیں گی جو پہلے ان کے پاس نہیں ہوتی اور ان معلومات کا ہونا بہت ضروری ہوتے ہیں چائے بعض اوقات آپ جب پی رہے ہوتے ہیں تو اس کی شکل بہت اچھی ہوتی ہے لیکن ذائقہ اچھا نہیں ہوتا آخر اس کی کیا وجہ ہے یا بعض اوقات ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس میں سے ہلکی سی سمیل محسوس ہوتی ہے جس کو ہم پنجابی میں ہمک کہتے ہیں تو وہ ہمک کیوں آتی ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے اگر آپ پتی کا کام کرتے ہیں اور آپ کی چائے میں یہ پرابلم آ جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پرابلم کو دور کیسے کرنا ہے آپ کا اگر کبھی ہوتلز پہ چائے پینے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پتی کو بار بار پکایا جاتا ہے اور وہ جو پتی بچ جاتی ہے چائے جو بچ جاتی ہے چھلنے کے اندر اس کو ہوتلز والے ضائع نہیں کرتے بلکہ انہوں نے ساتھ ایک پیپا رکھا ہوتا ہے یعنی ایک ڈبا رکھا ہوتا ہے اس پتی کو اس کے اندر سٹور کرتے جاتے ہیں اس کے اندر جمع کرتے جاتے ہیں آخر ان کو ایسا کرنے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے کیا وجہ ہے کہ وہ اس کو سٹور کرتے ہیں تو اس کے پیچھے جو سٹوری ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایکچولی وہ پتی بیچ دی جاتی ہے پچاس روپے سے لے کے سو روپے کلو تک بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس پتی کے خریدار ہیں جب وہ پتی خریدی جاتی ہے جب لوگ لے لیتے ہیں اس پتی کو تو اس کا کرتے کیا ہیں اس پتی کو سب سے پہلے واش کیا جاتا ہے یعنی دھویا جاتا ہے پانی کے ساتھ دھونے کے بعد اس کو گٹووں کے اوپر ڈال کے یا کسی بھی شیٹ کے اوپر ڈال کے اس کو دھوپ کے اندر خوشک ہونے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے جب اس کے اندر مویسر بلکل ختم ہو جاتا ہے یعنی نمی بلکل ختم ہو جاتی ہے وہ دوبارہ کڑک پتی بن جاتی ہے تو اس کڑک پتی کو کسی بھی ایک مکسر مشین کے اندر ڈال کے اس کو پتی کا کلر دیا جاتا ہے اور اس پتی کو دوبارہ دو سو روپے سے لے کے تین سو روپے کلو تک مارکیٹ میں فروخت کر دیا جاتا ہے رنگ والی پتی کے نام سے وہ کاروباری لوگ جو دو نمبری کرتے ہیں یا ہلکی پتی کا کاروبار کرتے ہیں یا بلینڈنگ کرتے ہیں اور وہ بھی سستی وہ اس پتی کو خرید لیتے ہیں اصل پتی کے اندر اس پتی کی تھوڑی سی مکسنگ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے چائے کا کلر تو بہت اچھا ہو جاتا ہے جب چائے پکتی ہے بہت زبردست پکتی ہے لیکن اس کے اندر ٹیسٹ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے یا پھر ہمک آنے لگ جاتی ہے یعنی ہلکی سی سمیل آنے لگ جاتی ہے تو آپ کی پتی میں اگر یہ پرابلم آ رہا ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ جو ہلکی پتی استعمال کریں ایکچلی وہ رنگ والی پتی ہے وہ آلریڈی یوز ہو چکی ہے وہ کسی کی جھوٹی نہیں ہے وہ ڈائریکٹ کیتلی سے نکلی ہے اور واش ہوئی ہے واش ہونے کے بعد وہ خوشک ہوئی ہے اور خوشک ہونے کے بعد رنگ ہوئی ہے لیکن اس پتی کا جو تاثیر ہے جو اثر ہے وہ آلریڈی ختم ہو چکا ہے وہ پتی ایک یا ایک سے زیادہ مرتبہ پکائی جا چکی ہے آپ اگر کنزیومر ہیں یعنی پتی پیتے ہیں تو اگر کسی آپ کی چائے کے ساتھ یہ پرابلم آتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ یوزڈ پتی ہے اس میں سے ہمک آ رہی ہے اس میں آپ کے دودھ کا پرابلم نہیں ہے اس میں آپ کے پکانے والے کا پرابلم نہیں ہے بلکہ آپ کی چائے پتی کا پرابلم ہے اور اگر آپ چائے پتی بیچتے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ پرابلم آ گیا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ پتیاں خریدی کس ہیں تو جس سے آپ نے خریدی ہیں اس نے آپ کو یہ والی ہلکی پتیاں بیچی ہیں دوبارہ وہ پتی خریدنے سے اجتناب کریں اور کوشش کریں کہ آپ امپورٹر سے پتی خریدیں یا پھر اس ڈیلر سے پتی خریدیں چائے خریدیں جس کے پاس اس کے امپورٹ کے ڈاکومنٹس ہوں اگر اس کے پاس امپورٹ کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں یا آپ کو وہ امپورٹ اور لیبارٹری کے ڈاکومنٹس نہیں دیتا ہے تو پھر آپ اس سے پتی یا چائے خریدنے سے اجتناب کریں اس سے آپ کے کاروبار میں آنے والے دنوں میں کافی بہتری آئے گی ایسی ہی ٹپس میں ہر روز کسی نہ کسی کاروبار کے بارے میں دیتا رہتا ہوں سٹے ٹیونڈ دیکھتے رہیے انشاءاللہ آپ کو بہت افاقہ ہونے والے آج تک کے لیے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست آپ کا بھائی شاہد حسین جوئیہ والسلام پاکستان زندہ باد ہاں ایک اور چیز جو آخر میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں ایک نمبر دے دوں گا اگر کسی کو خالص پتی خریدنا ہو تو اس کمپنی سے خرید سکتے ہیں کمپنی کا نام ہے سیمن برادرز تینک یو اللہ حافظ